اسلام علیکم سریعہ کال نمسکار ہمارا نیو چینل میں آپ سے بھائی کا سواگت ہے تو کیسے ہیں آپ لوگ ہمارے پیارے بھائی اب اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سعودی عرب کی لیٹشٹ نیو جروری انپورٹنٹ اوپریڈ اور آج کے ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والا ہے ان لوگوں کے لئے جو لوگ ابھی انڈیا سے سعودی عرب آ رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں باقی آپ لوگوں کے طرف سے کچھ جروری سوال بھی پوچھے گئے ہیں ان سارے سوالوں کا جواب بھی ہوگا اسی ویڈیو میں تب ویڈیو کو لاشٹر تک جرور ہی دیکھئے گا تاکہ آپ کو پوری اپ ڈیٹ کی جانکاری صحیح اور اچھی طریقے آپ کو سمجھ میں آ جائیں پھر آپ کا کوئی بھی کنفیزن نہیں رہے ہمارے طرف سے ہمارے پیارے بھائی چلے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شرکوں کا اردو نیوز کا سکریم سوٹ ہے جن کو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں سعودی کا سواستہ منتری نے ایک کہا ہے کہ سعودی میں خاص طور پر کرونا وائرس کا رخ سام کرنے کے لئے اگر سعودی عرب میں آپ ہیں کرونا کا فاشر ڈوست لگوا لیا ہے دوسری ڈوست نہیں لگا ہے تو دوسری ڈوست آپ کو لینا جروری ہے جی ہاں میرے بھائی اگر سعودی عرب کے اندر ہیں اب دوسری ڈوست نہیں لیا ہے تو جتنا جلدی ہو سکے دوسری ڈوست لگوا لیجے کیونکہ آپ کے لئے اچھا ہوگا دوسری ڈوست لگا لیتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی بھی دکت نہیں آئے گا سعودی عرب کے اندر جی ہاں میرے بھائی چلے اسی کے ساتھ اور بھی اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں جو کہ اس کا بھی میں اسکریم سور لگا جن کو کہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اگلے مہینے میں اکیس دین تک جو کی بینک بند رہیں گے جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں جو لوگ گلف کے انٹری میں ہیں ان لوگوں کے تھوڑی سی دکت آ سکتی ہے اگر مولا آپ وہاں سے پیسے اگر بھیجیں گے پھر اکیس دین کے بعد ہی سمجھے تو بینک کھولے گا تھوڑی سی دکت آپ لوگ کے آ سکتی ہے باقی آپ لوگ پیسے اگر بھیجیں گے اکتوبر کے مہنے میں سوچ سمجھ کے پیسے بھیجیں گے جی ہاں میرے بھائی آپ صرف آئی کو میں اقتلاع کر دوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے پھر بعد میں پیسے اگر بھیج لیں گے پھر ان کو دکت ہوگا ان کا گھر پہ پیسے ملے گا یا نہیں پریشانی ان کا رہی جائے گا تو آپ لوگ سوچ سمجھ کر کے کام کیجئے گا چلیے اسی کا ساتھ اور کی اپڈیل میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں جو کہ سعودی عرب کا کوروناس کا اپڈیٹ ہے جو کہ چوبیس سپتمبر کا اپڈیٹ ہے اسٹن میں چھے کیسے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ مدینہ میں خاص طور پر چار کیسے نکلے ہیں زیزان میں تین کیسے نکلے ہیں الکسیم میں تین کیسے نظران میں تین کیسے اسیر میں دو کیسے ستابق میں دو کیسے اور جو کہ ہائل میں ایک کیسے نکلے ہیں الجوف میں بھی ایک کیسے نکلے ہیں نورتن بودر میں بھی ایک کیسے ہیں باقی ایک ٹیپ کیس بھی دیکھ سکتے ہیں سعودی عرب کے اندر خیر کم نہیں ہوا ہے 2313 جو کی ایک ٹیپ کیس بچے ہیں باقی آئی سو میں جو رکھا ہے کہ ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 271 کیس جو کی آئی سو میں رکھا ہے خیر الحمدللہ باقی سعودی میں کرونا تو خیر نورمل ہی ہے خیر انشاءاللہ کرونا کو لے کر کے کوئی بھی بڑی اپڈیٹ نہیں ہے آپ لوگوں کے لئے کرونا کو لے کر کے بہت ہی اچھی اپڈیٹ ہے چلی اسی کا ساتھ اور بھی اپڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں لیکن اس کا میں سکریم سوٹ نہیں لگاؤں گا اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیلز میں میں آپ کو سمجھاؤں گا جیسے کی آپ کو پتا ہے انڈیا سے سعودی عرب آنے کے لئے خاص طور کر کے ابھی آپ لوگوں کو بہت سارے ایپ پر ریجیٹریسن کرنا ہوتا ہے اس کے وجہ سے ایک اور ایپ جو لانچ کیا ہے ان میں بھی آپ لانچ کر کے آ سکتے ہیں ابھی آپ کو توقع کرنا کا سمجھے تو کوئی بھی جرور ہی نہیں ہے تو کون سا ایپ ہے کس طریقے سے آپ جو کہ ان میں آپ لاغنگ کریں گے تو سعودی عرب آ سکتے ہیں جو لوگ خاص طور کر کے انڈیا سے سعودی عرب آنے کے لئے سوچ رہے ہیں ابھی آ رہے ہیں ان کو جروری ہوگا اس ایپ کا امنام میں آپ کو بتا رہا ہوں قدوم ایپ کا بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سعودی سرکار نے ایک پھر سے نیا ایپ لانچ کیا ہے جو کی قدوم ایپ میں بھی ابریجیسن کر کے جو کہ سعودی عرب آ سکتے ہیں صرف وہی لوگ نہیں آ سکتے ہیں جو لوگ سعودی عرب سے دونوں کرونا کا ویکسین لگا کر کے انڈیا گئے ہیں انڈیا سے سعودی عرب آیا ہیں صرف وہی لوگ نہیں آ سکتے ہیں باقی جو لوگ انڈیا میں بھی دونوں کرونا کا ویکسین لگا لیا ہیں وایا ہو کر کے لوگ آ رہے ہیں تو ان لوگوں کو بھی قدوم ایپ کی جروری پر سکتی ہے تو کسی بھی طریقے سے اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ اپنا فون میں جو کی گوگل میں جائیے گا گوگل میں آپ جو کی ٹیپنگ کیجئے گا اپشر لگنگ اپشر اور لگنگ کرنے کا بات آپ دوسرا ایپ جو کی یہ سامنے آ جائے گا اس کا میں ایک ویڈیو بنا کر کے میں آپ کو جرور بتاؤں گا کیونکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے لیکن آپ کو وہاں پر لگنگ نہیں کرنا وہاں پر نیو ریشٹیشن لکھا ہوا آئے گا تو نیو ریشٹیشن پر آپ جو اس میں جا کر کے اپنا پورا ڈیٹیل سے جو کی فیل کریں گے تو آپ کو سب چیز اچھا ہی ہوگا کوئی بھی دکت آپ کو نہیں ہوگا لیکن وہ آپ کو کب کرنا پتا ہے جب آپ مال لو انڈیا سے تو آپ جائیں گے دوبے میں جب آپ کا چودہ دین کورنٹین ہو جائے گا مال لو آپ پھر دوسرا کنٹری ہو کر کے کہیں سے بھی سعودی عرب آتے ہیں تو آپ وہاں سے جو کی آپ نکلیں گے تو آپ کو بہتر گھنٹہ پہلے آپ کو پدل ایپ میں جا کر کے آپ کو ریشٹیشن کرنا ہے باقی توقعنا ایپ آپ کا فون میں ہوگا ہی آپ اس کو بھی آپ ساتھ میں رکھ لیجئے گا ان کا بھی ہو سکے اگر جروری پرے تو آپ ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں ائرپورٹ میں آپ کو اترنے کے بعد باقی آپ کو کہیں پر بھی انشاءاللہ دکت نہیں ہوگا بہت ہی اچھی خاص طور پر ایپ کا بارے میں جانکاری آیا تھا ہم نے سوچا آپ سر بھائی کو بتا دو کیونکہ بہت سارے لوگ اس ٹیم ابھی سعودی عرب جو آ رہے ہیں ان کو خاص طور پر توقعوں کی جروری پڑتی ہے لیکن آپ لوگ بے فکر ہو کر رہے ہیں توقعنا آپ کا فون میں چل رہا ہے تو بھی آ سکتے ہیں نہیں چل رہے تو بھی آپ سعودی عرب آ سکتے ہیں ڈرنے کی کوئی بھی بات نہیں باقی بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جن کو معلوم نہیں ہوتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن پریشان ہونے کی آپ کو کوئی بھی جروری نہیں ہے تو اس طریقے سے بھی آپ سعودی عرب آ سکتے ہیں سعودی عرب میں آپ کو کوئی بھی دکھا خیر انشاءاللہ نہیں ہوگا باقی اگر کوئی بھی اگر پھر بھی آپ کا سوال ہو تو نیچے کومنٹر بکس میں جا کے ہمیں کومنٹر کر سکتے ہیں ایسا خیر کوئی بھی دکھت کا بات نہیں ہے جی ہاں میرے بھائی لیکن ایک ویڈیو بنا کر کے جرور میں انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی پوری کوسز کروں گا جی ہاں میرے بھائی چلیے اسے ہی کا ساتھ آپ لوگوں کے طرف سے جو سوال آئے ہیں ان سارے سوالوں کا جباب میں دے دوں جو کہ اس کوئی میں سکریم سور لگا دیں جنگوں کہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن ایک ہی سوال بار بار آتا ہے کیا کروں یار ویڈیو میں تھوڑی سی جانکاری دینا پڑتا ہے جو لوگ سمجھے تو نیو لوگ آتے ہیں یٹیوب میں ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہو دو لوگ کومنٹ کر لگتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں ان بھائی کا کہنے کا مطلب ہے نیو ویزا والے جو لوگ یعنی انڈیا میں ہیں نیو ویزا لگا کر کے انڈیا میں بیٹھے ہیں دونوں کرونا کا ویکسین لگا لیا ہیں تو کیا وہ آیا ہو کر کہ ہم سعودی عرب آ سکتے ہیں یا نہیں حسدت جی ہاں میرے بھائی بہت سارے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کسی بھی دیش سے وہ آیا ہو کر کہ آپ سعودی عرب آ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی ٹینشن کی بات نہیں ہے جی ہاں میرے بھائی چلے اسی کا ساتھ اور ایک بھائی کا سوال آیا ہے جن کی ان کا بھی میں سکریم سوڑ لگا جن کو کہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں بھائی کا کہنا ہے اگر کسی نے بھی یعنی سمجھے تو دونوں ڈوز کمپلیٹ کر لیا ہے تو لوگ سعودی عرب میں کیسے آئے تو بھائی آپ لوگ وایا ہو کر کہ ہی آ سکتے ہیں کتنا آپ لوگوں میں سمجھاؤں میرے بھائی وایا ہوگر کہ ہی آ سکتے ہیں کرونا کا ویکسین لگا لیا ہے یا نہیں لگا ہے تو آپ کو تھوڑی سی دکت آئے گا آپ پھر کارنٹائن ہونا پڑے گا پھر آپ نے اس میں جادہ پیسے لگے گا کیا فائدہ جو کہ آپ کرونا کا ویکسین لگا لیا ہے تو آپ وایا ہوگر کے آرام سے جو کہ سعودی عرب کے اندر آ سکتے ہیں سمجھے تو کم ہی پیسے لگے گا بھی بہت سارے کم پیکچھ نکل گئے ہیں سعودی عرب آنے کے لئے اگر جن بھائی کو آنا ہے دوبائی کا راستے سے بھی سعودی عرب آ رہا ہے اس ٹائم سمجھے تو بہت زیادہ لوگ اکثر لوگ دوبائی کا راستے سے آ رہے ہیں تو آپ لوگ نورمل ہی طریقے سے خیر انشاءاللہ آئیں گے کوئی بھی دکت نہیں ہوگا جی ہاں میرے بھائی تو خیر امید ہوگا مجھے آپ کو سارے بات ڈیٹیلز میں سمجھ میں آ گیا ہوگا لیکن پھر بھی اگر آپ کا کوئی بھی کنفیزن ہو تو آپ ہمیں نیچے کومنٹر بکس میں کومنٹر جرور کر کے جائیے گا اور ویڈیو کو لائک جرور ہی کر دینا اور ایک کومنٹر جرور کرنا اور یہ ویڈیو کو خاص طور پر دوستوں کو پاس جرور شیئر کیجئے گا کیونکہ ان کو بھی پتا چلے یہ جو نیا ایپ لانچ ہوا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے تو آپ لوگ فیس بک پہ وارس اپ پہ کہیں پر بھی اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ جتنے سارے لوگ سعودی عرب ابھی آ رہے ہیں ہر لوگوں کو پتا پر جائے گا تو چینل کو جرور سے جرور سسکرائب کر لیے گا جی ہاں میرے بھائی سسکرائب کریم نہ نہیں جائیے گا